خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے توریخ کی پہلی کتاب اس کا اٹھاروہ باب اس کے بعد یوں ہوا کہ دعوت نے فلسطیوں کو مارا اور ان کو مغلوب کیا اور جہاد کو اس کے قسموں سمیت فلسطیوں کے ہاتھ سے لے لیا اور اس نے معاب کو مارا اور معابی دعوت کے مطعی ہو گئے اور حدیعے لائے اور دعوت نے زوباہ کے بادشاہ حدد عزر کو بھی جب وہ اپنے سلطنت دریائے فراد تک قائم کرنے کو گیا ہماد میں مار لیا اور دعوت نے اس سے ایک ہزار رتھ اور سات ہزار سوار اور بیس ہزار پیادے لے لیے اور اس نے رتھوں کے سب گھوڑوں کی کونچے کٹوا دی پر ان میں سے ایک سو رتھوں کے لیے گھوڑے بچا لیے اور جب دمشق کے ارامی زوباہ کے بادشاہ حدد عزر کی مدد کرنے کو آئے تو دعوت نے ارامیوں میں سے بائیس ہزار آدمی قتل کیے تب دعوت نے دمشق کے ارام میں سپاہیوں کی چوکیاں بٹھائیں اور ارامی دعوت کے مطعی ہو گئے اور حدیل آئے اور جہاں کہیں دعوت جاتا خداوند اسے فتح بخشتا تھا اور دعوت حدد عزر کے نوکروں کی سونے کی ڈھانے لے کر ان کو یروشلم میں لیا اور حدد عزر کے شہروں تبخت اور کون سے دعوت بہت سا پیتل لیا جس سے سلیمان نے پیتل کا بڑا ہوز اور ستون اور پیتل کے بردن بنائے اور جب حماد کے بادشاہ تو او نے سنا کہ دعوت نے زوباہ کے بادشاہ حدد عزر کا سارا لشکر مار لیا تو اس نے اپنے بیٹے حدرام کو دعوت بادشاہ کے پاس بھیجا تاکہ اسے سلام کرے اور مبارک بات دے اس لیے کہ اس نے جنگ کر کے حدد عزر کو مارا کیونکہ حدد عزر تو اسے لڑا کرتا تھا اور ہر طرح کے سونے اور چاندی اور پیتل کے بردن اس کے ساتھ تھے ان کو بھی دعوت بادشاہ نے اس چاندی اور سونے کے ساتھ جو اس نے اور سب قوموں یعنی عدوم اور معاب اور بنی امون اور فلسطین اور عمالیق سے لیا تھا خداوند کو نظر کیا اور ابیش بن ذرویہ نے وادی شور میں اٹھارہ ہزار عدومیوں کو مارا اور اس نے عدوم میں سپاہیوں کی چوکییں بٹھائیں اور سب عدومی دعوت کے مطعی ہو گئے اور جہاں کہیں دعوت جاتا خداوند سے فتح بخشتا تھا سو دعوت سارے اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اپنی ساری رہیت کے ساتھ عادل و انصاف کرتا تھا اور جواب بن ذرویہ لشکر کا سردار تھا اور یہوسفت بن اخیلود موررخ تھا اور صدوق بن اخیدوب اور ابی ملک بن ابیاتر کاہن تھے اور شوشہ منشی تھا اور بنایا بن جہوجت کریتیوں اور فلیتیوں پر تھا اور دعوت کے بیٹے بادشاہ کے خاص مساہب تھے آمین